بی این نیٹ وائل آپ کا اپنا چینل کا نتیجہ موت ہے معزز ناظرین جب انسان کے بدن سے رو کو جدا کیا جاتا ہے تو انسان کی کچھ چیزوں میں تبادلہ ہوتا ہے مثلا نام کی جگہ اس کو میت کہا جاتا ہے جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر تبدیل ہوتا ہے وہ گھر کی جگہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے جو کپڑے پہنتا ہے اس کپڑے کو تبدیل کر کے کفن کا نام دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے اس دنیا میں جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد خاندان تو کیا پوری پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں جی ہاں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پندرہ اپریل انیس سو چو سٹھ میں گجرات کے گاؤں رپوال رنگڑا میں پیدا ہوئے ان کا نام سید عبرار حسین شاہ رکھا تھا اور ایسی شخصیت جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے تمام اہل و ایال اور اپنے تمام گاؤں والوں کے دکھ درد کو بانٹنات شروع کر دیا سید عبرار حسین شاہ نے دینی کاموں میں اور فلائی کاموں میں بڑھ چاڑ کر حصہ لیا اور سر فرست رہے جان مال کی پرواہ کیے بغیر سب سے آگے سب سے آگے کتار میں کھڑے رہے اٹلی میں مقیم سید عبرار حسین شاہ نے وہاں بھی دینی اور اسلامی کاموں میں بڑھ چاڑ کر حصہ لیا اور اسلامی تنظیموں کے ہی دوست ٹھہرے علماء کو دوست رکھتے تھے اور دینی لوگوں سے ہم دردی کیا کرتے تھے گاؤں میں ان کی ایسی مثال اگر کسی کے درمیان لڑائی جگڑا ہے تو اس کو سولہ کرواتے اور اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادی کی دل سے ماف کر کے اس کو گلے سے الگاتے ہیں سید عبرار حسین شاہ نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا ہے یہاں تک کہ وہ بیماری کے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کرتے ناظرین مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز زندہ رہتی ہے تو انسان کا اخلاق یاد رہتا ہے اس کا کردار یاد رہتا ہے اپنے لئے تو ہر کو جیتا ہے لیکن اوروں کے لئے جینا مشکل ہے محسوس ناظرین ہر کسی کے چیرے پر مسکراہ ٹیم بکھیرنے والے اہرکار تین جون دو ہزار اٹھارہ کو اٹلی میں وفات پا گئے اور ان کو ان کے ابائی گاؤں میں نو جون دو ہزار اٹھارہ کو سپرت خا کیا گیا